بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں ویڈیو پہ نئے ہیں تو فٹا فٹ سے جا کے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے جو ہیں اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کومنٹ کرنے ہیں یا نہیں کرنے لیکن کرنے پڑیں گے آپ کو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ نے کر لیا ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے دوبائی کی نظارے کیسے کروا رہی ہوں اچھا جی یہ یو اے کا شارج ایک ویڈیو ہے اور ہم لوگ آج سے تقریبا میں جب وہاں پہ رہتی تھی یہ تب کی ویڈیو ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں یہ ان کا ٹکٹ کا انٹر تھا ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنی ٹکٹ دکھائی اور ہم لوگ اپنی منزل کی طرف چل پڑے ہیں اور ایک جو ہے وہ دوسری کوئی شاک تھی نہ مجھے یاد نہیں ہے تو اس بات پہ آپ نے نہیں جانا آپ لوگ نے بس نظارے دیکھنے اور مزے لینے اور مجھے چھے کومنٹس کر کے بتانے کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں سپورٹ کریں بھئی آپ لوگ نہیں کر رہے یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ اچھا خیر یہ اب جو ہے ہم لوگ اس کو چھیڑ تو بیٹھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیسا ہے کون سا پنگالی جس سے یہ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ نہیں ہے اس کے بعد میں نے یو اے کی ہسٹری دیکھی اور پھر میں نے سوچا کہ واہ یو اے ہی جو ہے وہ ایک سہرہ سے جو ہے وہ کیا بن گیا ہے اور ہمارا جو ہے وہ سسٹم کیا ہو گیا ہے خیر اس کو بھی ایک سائٹ پہ کرتے ہیں لمیاں ہم پر پاکستان پر اور ہر ملک پر رحم کریں تو آگے چلتے ہیں آگے چلنے تھے چلتے 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 ہم کہاں جا رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں آپ کو ہسٹری دکھانے میں ابھی فیلحال مسروف ہوں تو یہاں پہ میرے کیرنگ ہزبن مجھے کہتے ہوئے کہ ذرا سنبھل کے آنا ان کو کوئی پرانا شیپ تھا وہ جہاں ہاں پہ کھڑا ہوا تھا تو اس کو ہم نے پار کیا ہے اس کو پار کرنے کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ہے جی سی ہورس اور یہ میں نے اپنی لائف میں فرس ٹائم دیکھا آپ یقین کریں گے تب میں نے اس کو فرس ٹائم دیکھا تھا اس سے پہلے مجھے سی ہورس کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ سی ہورس ہے لیکن ہی نے اسے فرس ٹائم دیکھو تھا اور یہ بہت پیارا سا کیوٹ سا تھوڑا تھوڑا سا اچھا لگ رہا تھا مجھے اس کے بعد ہم لوگ آگے چلے اور یہ وائٹ سی ہورس تھا اس کے بعد ہم لوگ آگے آئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہاں دی بھائی کی دوڑے لگی ہیں کیونکہ اپنے سامنے وہ ایک بڑا سارا ٹیوب سی بنی ہوئی تھی اس میں انہوں نے بہت ساری مچھلی ہے جو ہے وہ تہردے تو انہوں نے دیکھ لی تھی تو وہ اس فرم پہ بہت زیادہ مزے سے نا چیخ رہا تھا ہاں دی یہ یہاں پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ ٹیوب میں جو ہے یہ ساری فش جو ہے وہ گھوم پھر رہی ہیں اور یہ والی جو تھی نا یہ تو بہت غصے میں تھی مطلب اس کو پتہ نہیں کس بات کتنا غصہ تھا ایک ایس سائٹ سے آ رہی تھی ایک ایس سائٹ سے آ رہی تھی دونوں آپس میں ایس لڑی ہوئی تھی یہ بھی کوئی ہزبن وائف ہی ہونے ہیں ان کے بھی آپس میں نہیں بان پا رہی ہونے ہیں کیا کہی جا رہی ہوں میں خیر دیکھیں یہ لڑک کے نا ایک دوسرے سے کہیں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو ایک یہ چھوٹی سے بیٹھے ہوئی تھی اچھا میں نے اس طرح کی فلموں میں دیکھیں تھی مچھلیا دیکھیں یہ جب لائف ایکسپئرینس کرتے ہیں تو بڑا مزے کا سین ہوتا ہے یہ بہت بہت بھوکی تھی اس کو میں چھے دی تو یہ کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھاٹ رہی تھی اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو بھولا رہی تھی تو یہ وہ والی ہیں جو ساری مل کے ایک ہی بار میں بندے پر حملہ کر دیتی ہیں آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہوئے گی جس میں ساری مچھلیاں وہ ایک ہی بار میں حملہ کرتی ہیں دوسروں پر انسانوں پر ایمین یہ خطرنک سی تھی اس کو دیکھیں مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے دیکھیں کس طرح اللہ میاں نے یہ بنائی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ بڑی پیاری پیاری بھی تھی کچھ تھوڑی سی عجیب طرح کی بھی تھی مطلب تھوڑی ڈراؤنی تھی کچھ تھوڑی بڑی کیوٹ سی بڑی پیاری سی تھی یہ جو لوگ اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہیں یہ جو کلر فول والی ہیں لیکن وہ ڈراؤنی والی کوئی نہیں اپنے گھروں میں رکھتا سب کو جو ہے وہ اچھی چیزیں رکھنے کا شوق ہے اچھا جی یہاں پہ جو ہے میں آپ کو ٹرٹل بھی دکھاؤں گے آگے جا کے ٹرٹل بھی ہاں یہ دیکھا یہ آگیا ٹرٹل اور اچھے اس کو ٹرٹل دیکھنے میں اتنی مسروف تھی میں نے اس والی فش کو نوٹس ہی نہیں کیا یہ بیچاری میں سامنے شکل بنا کے میں بیٹھی تھی کہ باجی میں نے بھی ویخل ہے لیکن میرا فوکس اس کی طرف گیا ہی نہیں میرا فوکس جو تھا نا وہ اس پہ کچھوے پہ تھا اس کو دیکھنے میں مسروف تھی میں چلیں جی اب آگے چل کے آپ کو میں ٹیوب کریں ہم لوگ یہاں سے ٹیوب میں سے گزرے تھے ایک ٹینل بنائی ہوئی انہوں نے جس کے اوپر نا اٹھ گر سارا شیشہ ہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا سارا وہ میرر ہے اور اوپر سے لائیو جو ہے وہ فش نظر آ رہی ہے ملہب یہ ایسا ہی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ سمندر کے اندر ہی چل پھر رہے تھے شاید مجھے پروپر رہتا نہیں لیکن ہاں ایسا ہی سین ہے کہ یہ نا انہوں نے اسی طرح سے بنا رہا ہے یہ والی جو فش ہے نا یہ والی بہت خطر یہ آپ نے پوری اچھے سے دیکھنی ہے آپ لوگ دیکھیں یہ کتنی لمبی ہے ملہب یہ نا بھی سکڑی ہوئی ہے یہ بجھانگی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پوری جو ہے اوپر اس کا جو بڑنا ہوئی ہے اس پر لپٹ جاتی ہے ساری نا ابھی فیلحال نہیں لپٹ ہوئی تھی یہ دیکھیں کتنی خطرناک ہے ملہب یہ بہت راونی ہے نا لیکن ٹھیک ہے اچھی ہے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بری ہے لیکن اس کی سکن وغیر اور یہ سب مجھے تھوڑا سا ایریٹیٹ کر رہے تھے ل لیکن ٹھیک ہے اچھی لگ رہی تھی اس ٹائم پہ بہت چیزوں سے ایریٹیٹ ہو رہی تھی کائنات کی ٹائم پہ بہت زیادہ مجھے الجھن ہوتی تھی چیزوں سے یہ بہت پیاری تھی اور یہ بھائی صاحب آگے سے ہٹی نہیں رہے تھے پھر اللہ اللہ کر کے انہوں نے جیسے والا جگہ چھوڑی اور میں نے پھر دیکھیں تھی یہ بہت پیاری تھی بہت کیوٹیو کیوٹی تھی اس کا کلر کمبینیشن کتنا اچھا ہے اللہ میں نے کیسے اچھی اچھی قدرتی سے نظارے دکھ تو الحمدللہ ہر چیز کے لئے اس کے بعد ہم لوگ سی سائٹ پہ آگے میں تب اس کے ٹاپ روف پہ آکے ہم لوگوں نے اس کا دیکھا تھا کہ اس سی سائٹ سے یہ سارا کچھ مچھلیا مچھلیا ہمیں دکھانے ہے اس کے بعد یہ ان کی سیٹنگ تھی بس جی اس کے بعد ہم لوگ واپسی کی طرف چل پڑے سامنے ان کا میوزیوم بھی تھا ہم لوگ وہاں پہ بھی گئے تھے لیکن اس کی ویڈیو اگر میں لگاتی تو وہ پھر ذرا لمبی ہو جانی تھی میں نے سوچا تھا یہاں پہ ویٹھے بیٹ آپ کو دبائی کا تھوڑا سا نظارے نوزورے کرا دوں اور میں پاس ایسی پتہ نہیں کتنی انگینت ویڈیوز پڑھیں گے کیونکہ میں نے اس ٹائم پہ سوچا تھا کہ کیوں نہ ویڈیو کر لی جائے ابھی سٹارٹ ہی کیا تھا مطلب یہ میرے سٹارٹر کا ٹائم ہے لیکن یہ ویڈیوز میں نے کبھی اپلوڈ نہیں کی کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہم ہی ٹائم گزر راتی ہے میں نے اپنا بس اب جب سوچتی ہوں تو ذرا مجھے ہسی آتی ہے خیر اس کے بعد ہم لوگ واپس جا رہے ہیں واپس جانے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں نے کھایا تھا کھانا نہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے لی تھی ہادی کی سائیکل اور پھر ہم لوگوں نے کھایا کھانا جوس ورڈ سے بس ایسی سنیکس لیا تھا چھے کس کس کے میاں سکتے ہیں کہ جی دو ڈرنک سنگوالت نے ہے پھر میرے والی بھی خودی پی لیتے تھے اور اپنے والی بھی خودی پی لیتے تھے مجھے کیونکہ کمی ٹیسٹ اس وقت میرے یہ زبان پر اچھا چڑتا تھا تو تو پھر جوئن کو پسند آتا تھا یہ دونوں چیزیں پھر خودی رگار چاہتے تھے انہوں نے اپنا مجھ لالیا تھا ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ڈو لائک سے ڈرن سبسکرائب